اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرکودہ سے جہاں وزیراللہ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر عراقین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان سرکودہ پہنچ گئے انتظامات کا تفصیل جائزہ بھی لیا تفصیلہ جانتا ہے بگ نیوز کے نمائنے عثمان خان کسی رپورٹ میں وزیراللہ پنجاب کے عدیت پر عراقین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان سرکودہ پہنچ گئے سبائے وزیر چیئرمن کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے کمیشنہ آفس میں اجلاس کی صدارت کی سبائے وزیرہ مجدبین شجار رحمان چودری شافعہ حسین اور بلال اشفر خان بھی ہمراہ تھے سیفری داخلہ دورالامین مینگل نے اور آئی جی پنجاب طرق اسمان انور ایڈیشنل آئی جی سیڈیڈی وسیم سیار ڈی آئی جی سپیشل پرانچ بھی ہمراہ ان کے تھے کمیشنر سرگودہ محمد عجبال بٹی اور آرپی شارک ماسلی کی نے سکیوٹ انتظامات پر بریفنگ دی سرگودہ ایڈویئن میں تمام پانچہ چار سو ستاون مجالیس اور بارہ سو بیس جلوسوں کے انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں یکم سے پانچ محرم تک سرگودہ میں کیسو پنٹاریس مجالیس منقل ہوں گی چھاسر جلوس پر انداز میں برامت ہوں گے سبچانل زاکرین و مقررین کی زلہ بندی اور تہتر کی زبابندی کے احکامات چاری کے گئے ہیں سرگودہ میں 158 افراد کو فور شیڈول پر شامل کیا گیا ہے ساتھ محرم سے آرمی اور رینجر کی سولہ کمپنیاں بھی سکیوٹی ڈیوٹی پر تائنات ہوں گی آشورہ پر صرف مقصود علاقوں میں مبایت سکنل جام کی جائیں گے پنجاب کے آرٹ ویجن میں انتظامات دیکھ چکے ہیں تمام انتظامیاں پولیس تیار ہیں دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹنیاں روزانہ کی بنیاد پر اجلاس بلا رہی ہیں محکم داخلہ کے جاری کردہ ایس اوپیس پر عمل درامت یقینی بلایا جا رہا ہے اتحاد بین اتحاد بین المسلمین کے حصول کے تحت پران محراب الحرام گزار رہے ہیں مقام امران اسمبلی تمام ڈیویزل ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیوز اور متعلقہ اداروں کی نمائنگان کی شرکت مان خان ڈیگ نیوز سرگودہ